بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عسامہ زائد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان کی پولیٹکس اور پاکستان کے پولیٹیشنز عوام کو نئے خواب نئی جدوجہت نئی دوڑ کی امید دلائے آئے روز نئے وعدے کرتے ہیں عوام ان وعدوں کو سمجھتی ہے یا سوچتی ہے یہ الگ بات ہے لیکن ان پر امید لگائے ایک نئی صبح و تلو ہونے کی منتظر رہتی ہے لیکن چھتر سالہ دور میں وہ نئی صبح وہ نئی ایک شام ایک نئی جدوجہت ایک نئی آغاز کے لیے ہمیشہ کرتی آئی ہے سبر کا دامن بھی شاید ہاتھ سے چھوٹتا دکھائی دیتا ہے سبر کا دامن بھی دامن سے ہی نکلتا دکھائی دیتا ہے لیکن ابھی تک حالات کشیدہ ہیں حالات پوشیدہ ہیں نظروں سے اوجل ہیں اور عوام بوجل ہے صرف ایک وجہ ہے پاکستان میں امیر طبقہ امیر سے امیر ترین اور غریب غریب سے تری غریب تر ہو رہا ہے کیوں اس کی ایک وجوہات ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافتیا ہے جو عوام سے پسے پردہ اپنے کھیل رچائے عوام کی آنکھوں میں دھول جونکے انہیں سبز باغ دکھاتی ہوئے خود سبز باغ پر قبضہ جمعے اپنی ریایہ اپنی عوام سے دھوکہ دیتے ہوئے اپنی نسل اپنے خاندان اپنی اولاد کی بڑوتری کرتا آ رہا ہے اب دیکھیں آسف علی زرداری نے آسفہ بھٹو کو خاتون اول کا جگہ دے دی ہے خاتون اول اس سے پہلے وزیر آزم صدر پاکستان کی اہلیہ کو تصور کیا جاتا ہے آسفہ بھٹو کو جانتے ہیں کیوں وہ سامنے لے کے آئی ہیں کیونکہ بلاول کے بعد آسفہ بھٹو اور آسفہ کے بعد شاید بختاور کا بیٹا یا بلاول کا بیٹا ہو گیا تو ایک نسل میں ایک سیاست کو لے کر چل رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے میاں نواز شریف کے بعد مریم نواز اور مریم نواز اب اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کھڑا کرتی ہیں آنے والے وقت کے لیے ان کی تقریب رونمائی کرنا چاہتی ہیں شباز شریف کے بعد حمزہ شباز وزیر اللہ بنانے کی ضرورت پڑی تو مریم نواز وزیر آزم بنانے کی ضرورت پڑی تو نواز شریف کے بعد شباز شریف اور شاید خاکان عباسی کو کیوں ایکسیپٹ کرنا پڑا یہ بھی ایک بڑی دلچسپ اور انتہائی تعلقاخیز داستان ہے کبھی آنے والے ویلاغز میں اس پر بھی تفصیلی گفتگو کروں گا لیکن یہ ایک بڑی پوشیدہ صورتحال ہے کہ خواجہ آصف جیسے خواجہ سادھ رفیق جیسے رنس ناولہ جیسے ہاتھ باندے مریم نواز کی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور شاید شاید خاکان عباسی ان سب سے سبگت لے گئے جنہوں نے کہا کہ میں بچوں کے پیچھے کھڑے ہو کے سیاست نہیں کر سکتا ایٹ ڈی اینڈ انہوں نے یہ بات کی کہ آن ڈا پوائنٹ میں بچوں کے پیچھے اپنی سیاست کو ختم نہیں کر سکتا مسلم لیگ نون کا آخری اقتدار ہے یہ آخری دور ہے یہ آخری دن ہے جو وہ گزار رہی ہے مسلم لیگ نون یہ اپنے آخری سانس لے رہی ہے اور یہ آخری سانس مسلم لیگ نون کب تک لیتی رہے گی یہ بھی ایک الگ بحث ہے بھی اس پر تفصیلی بات کروں گا میانواز شریف اوفیشلی طور پر ریاست جو اور سیاست اور ریاست دونوں سے ریٹائر ہوتے دکھائی دیتے ہیں سیاست سے تو ریٹائر ہو گئے ہیں ریاست سے بھی ریٹائر ہوتے دکھائی دیتے ہیں اگر اب پاکستان چھوڑتے ہیں میانواز شریف تو کبھی واپس نہیں آئیں گے یہ بات تیہ ہے آج میں اپنے وی لاغ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر میانواز شریف اپنی اس پاکستان کی ریاست کو چھوڑتے ہیں تو یہ ان کا اوفیشلی چھوڑنا ہوگا اس کے بعد پاکستان نہیں لائے جائے گا پاکستان لائے گیا لیکن قبولیت کرنے والوں کو پھر بھی قبول قبولیت نہیں ہوئی بلایا گیا پروٹکول دیا گیا ائرپورٹ پہ بائیومیٹر کروائی گئی تمام کیسز معاف کروائے گئے وزیر اعظم کا پروٹکول دیا گیا تمام نفر پیچھے لگائے گی ان کے دشمنوں کو زدو کوب کیا گیا گرایا گیا مارا گیا ختم کرنے کی کوشش کی گئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ تین دفعہ اعتبار کر چکے ہیں چوتھی دفعہ اعتبار نہیں کر سکتے اب وہ کہتے ہیں کہ ڈگی میں بیٹھنا زیادہ افضلیت اختیار کرتا ہے اور انوارالہ کاکڑ نگران وزیر اعظم جن کے کردار کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں بطور وزیر اعظم بھی ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے وہ کس کے بغل بچے ہیں کس کے لیے کام کرتے ہیں کتنا کام کیا اور وہ کیا ہیں ہر زی شعور اور سمجھنے والا بہت کچھ سمجھتا ہے انہوں نے ایک بات کی ایک مروف صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے سوال کیا گیا کہ میاں شباز شریف نے آسم منیر کو سیلوٹ کیوں کیا کیا وزیر اعظم کسی ریاست کا یوں ایک فوجی سربراہ کو سیلوٹ کرتا ہے کیا وزیر اعظم کی یہ کلیبلٹی ہے کیا وزیر اعظم کا یہ فیس ہے کہ وہ ایک آرمی چیف کو سیلوٹ کرے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا پاکستان میں ہوتا ہے شاید میں بھی وہ نہیں کرنا چاہتے ہو رسپیکٹ میں اور پھر کہتے ہیں فتح جذبات نے سلوٹ نگل گیا بھی میں ایک شاید آپ اس سے بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یوں تھی ہے کوئی طریقہ انصاف سے تعلق نہیں ہے عمران خان جب بھی ملے آرمی چیف سن انہوں نے ایسے اسلام لیا ایسے نہیں لیا یہ اسلام وزیر اعظم کا نہیں ہے وہ آرمی چیف کو ایسے در سکتے ہیں یہ وزیراعظم معلہ یہ تو بجا کیا ہے یہ یہ تو وزیراعظم جو دلوں کو باتی ہیں جو انہوں نے مزید آؤ اقتدار میں بیٹھو اور یہ چیز کر کے دکھاؤ وہ کہنا نہیں یہ کر کے دکھاؤ یہ یہ کر کے دکھاؤ چھوٹے میاں صاحب یہ کر کے دکھا سکتے ہیں بڑے میاں صاحب یہ کر کے نہیں دکھا سکتے شاید اس وجہ سے ان کی قبولیت نہیں ہے بڑے میاں صاحب میں تھوڑی اکڑ ہے چھوٹے میاں صاحب چک جاتے ہیں لیڑ جاتے ہیں اور لیڑ کے پلٹیاں مارتے ہیں اس لیے ان کو زیادہ فیور دی جاتی ہے اور مریم نواز نے خود کہا تھا کہ ہمیں وہ طریقہ آتا ہے اس میں تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے ترلے کرنے پڑتے ہیں موٹ چاٹنے پڑتے ہیں پالش کرنی پڑتی ہے پالش کی ڈبی جیب میں رکنی پڑتی ہے پھر آپ اقتدار میں پہنچ جاتی ہیں تو مریم نواز صاحب آپ بتا دیں آپ بھی اسے اقتدار میں بیٹھی ہیں آپ بتا دیں آپ کیسے پہنچ گئی ہیں وہاں پہ کہ آپ نے بھی پالش کی ڈبی اٹھائی ہے کہ آپ بھی جو کی ہیں آپ کے لفاظ تھے آپ نے بات کی اب آپ نے اس کو واضح کرنا ہے ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کے لفاظ تھے آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے پاکستان کی پولیٹکس یہی یہاں پہ پس گئی اسی وجہ سے غریب غریب تر ہو گیا امیر امیر تر ہو گیا قانون کے بالا دستی نہیں ہے انصاف کے بالا دستی نہیں ہے جھکنے والے لیٹنے والے اقتدار میں ہوتے ہیں حق مانگنے والے حق کے لیے کھڑے ہونے والے جیلوں میں ہوتے ہیں بین کر دیے جاتے ہیں خددار کا لیبل لگ جاتا ہے ملک سے نکال دیے جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا پھر ہم کہتے ہیں پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھتا یہ باپ بتا دیجئے کہ پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھتا عزیزے کے ساتھ اپنے میزوان عسامہ ظاہد کو دیجئے اجازت اور آنے کے بعد